ایک اہم سیاسی جماعت ہیں متحدہ قومی مومنٹ جن کے سربراہ ہمارے ساتھ آج ہیں جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنولوجی وٹیلی مواصلات بھی ہیں اور متحدہ قومی مومنٹ کے کنویرہ اور سربراہ بھی ہیں آپ کو بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں جوائن کیا بات تو سر شروع میں کرنا چاہوں گا کہ آپ پہلے بھی کئی پارٹی کے حکومتی اتحاد کا حصہ رہے ہیں متحدہ قومی مومنٹ اس میں متحدہ قومی مومنٹ ان پارٹی اتحاد جو حکومتی رہی اور یہ جو نو مہینے کا آپ کا ساتھ ہے موجودہ پی ٹی آئی کی پہلی وفاقی حکومت کے اتحاد میں کیا فرق دیکھیں دیکھیں ایک بات تو ہم نے ابھی بات کہی بھی ہے کہ ہم پی ٹی آئی کی حکومت اور قیادت کو ایک اماندار قیادت سمجھتے ہیں اور ہمارے لئے سب سے اہم بات یہی ہے قیادت اماندار ہے اب تک تو اچھا دوسری بات اہل ہے سر یہ اس کا فیصلہ تاریخ کو کرنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک پورے طبقہ فکر کو ایک constituency کو سندھ کے urban areas کو ہم represent کرتے ہیں جمہوریت کہتی ہے جمہوریت کہتی یہ ہے کہ جس کے پاس جہاں پر جتنا mandate ہو اتنا ہی اختیار ہو تو ان شہری علاقوں کو تیس پہ تیس سال سے امکیوم کے پاس اسی پرچنٹ پہ چتر پرچنٹ mandate رہا ہے اس دفعہ نہیں رہا اور اگر وہ genuine ہوتا تو ہم بھی تسلیح کر لیتے ہیں ریزلٹ کچھ اور ہوتا میں اس پہ نہیں جاؤں گا تفصیلات میں لیکن شاید ہوا یہ ہے کہ موجودہ حکومت کو جن حالات میں اور جس حالت میں یہ حکومت ملی ہے اس کو وہ صحیح طرح اس کو بیان نہیں کر پائیں خاص طور پر محیشت جو جس حالت میں ملی تھی ان کو بتانا چاہیے تھا لوگوں کو کہ آج محیشت ہمیں دس ہزار فٹ گہرے گڑے میں ملی ہے اور آج ہم گڑے میں تو ہیں محیشت کے لگے ہیں ہم پانچ ہزار فٹ گہرے گڑے میں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پانچ ہزار فٹ تو قوم کو نکالا ہے ابھی آداد و شمار کا گورنگ دھندہ ہے بہرحال حالات مشکل بھی ہیں اور ان حالات سے نکلنا بھی ہے بعض وقت دیکھیں میں حالات پہ بات پہ جاؤں گا پہلے سٹیپ پہ میں یہ پوچھنا چاہوں کہ آپ کی ان کی انڈرسٹینڈنگ کی کیا سچویشن ہے کیونکہ وہ جو حکومت نہیں رہی پھر بعد میں آپ نے کہا کہ ان لوگوں نے ہمارے مسائل ہم نہیں کیا ہم نے ان کا سپورٹ دیا ہم نے ان کا وزیراعظم لایا ہم نے ان کا سپیکر کو ووٹ دیا ہم نے ان کو حکومت میں مکمل سپورٹ دیا لیکن انہوں نے اربن ایریا کرانچی کے مسائل یا اربن ایریا سندھ کے مسائل کو حل نہیں کیا اور پھر آپ نے وہ پارٹی چھوڑی دو باتیں ہیں کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوا ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایم کیوم آدھی ہیں چیزوں کی دو ہزار دو سے دو ہزار آٹھ کی جو پرویز مشارف صاحب وہ اس کچھ ہو تو اس نے ایم کیوم کے پاس جتنا مینڈٹ تھا اتنا ہی اختیار بھی تھا تو آپ نے دیکھا اس زمانے میں اگر کراچی میں کبھی بھی کچھ کام ہوئے سندھ کیر بن ایریا میں انہی عدوار میں ہوئے ہیں جن میں ایم کیوم کے پاس مینڈٹ کے ساتھ اختیار بھی رہا ہے اب میں آتا ہوں کہ موجودہ دور میں میرا خیال ہے کہ یہ ہنر تھوڑا سا اور پی ٹی آئی کو سیکھنا ہے کہ اتحادیوں کو کس طرح لے کے چلنا چاہیے اور خاص طور پر ان اتحادیوں کو جو بڑی کسی شرط کے بغیر آپ کے ساتھ ہیں دیکھیں دانش میں تو ہماری پارٹی میں بھی دسکشن ہوتی رہی میں تو اس بات کے خلاف تھا کہ ہم حکومت میں ہی چلے جائیں یہ تھا کہ ہاں جمہوریت اس وقت مشکل وقت میں ہے اور جس طرح ایٹی ایٹ میں ہی صورتحال تھی کہ اگر ہم کسی کو ووٹ نہ دیتے تو جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی کسی کے پاس بھی اخصریت نہ ہو پاتی موجودہ صورتحال بھی ایسی ہی تھی حالانکہ آپ کے ووٹ نمبر و ووٹ زیادہ نہیں ہیں پچھلے سال میں نے کہا تھا نا پہلے کہ ہمیں صحیح طرح نہ گنا تو پھر ہمیں تولنا پڑے گا یہ صورتحال تو کریئٹ ہو گئی ساتھ نشستوں کی بھی احمد رہی اپنی جگہ تو پچھلے جو دورتہ میاں نواز شریف صاحب کا تو اس میں ہم حکومت میں نہیں تھے لیکن ہم ان کو کیونکہ جمہوریت کا تقاضی یہ تھا کہ ان کے پاس اکثریت تھی حکومت بنانے کا حق ان کا تھا تو ہم نے ان کا ساتھ دیا اس دفعہ بھی ہم یہ کر سکتے تھے لیکن ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ میرے خیالے ایک موقع ہے ایک نئی لیڈرشپ آئی ہے اس کے ساتھ ایک اچھی ہم آہنگی کے ساتھ کیونکہ یہ مطالبہ پی ٹی آئی کا تک ہے ہم حکومت جوائن کرنے اور اس میں یہ بھی سمجھا گیا کہ اگر ہم حکومت میں ہوں گے تو ہمیں کیابنٹ میں بیٹھ کر اپنے مسائل کو جاگر کرنے میں مدد ملے گی اور ہمارا خود کیابنٹ کے ساتھ اور وزیراعظم کے ساتھ ایک رابطہ اور تعلق رہ گا ایسا نہ ہو جیسے کہ ایٹی ایٹ میں ہوا کئی بار ہوا کہ ہم وزیراعظم کو ہی دھونتے رہ گئے اپنے مسائل بتانے کے لیے ہم تو نیک نیتی کے ساتھ آئے ہیں اور اس کو اسی طرح سے خوش آمدید کہنا چاہیے اسی طرح سے ریسپیکٹ دینی چاہیے تو یہ تو پوچھنا نو مہینے میں ان کا رویہ کیسا ہے چیزیں ہوئی ہیں بہتر ہوئی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ دوسری حکومتوں کے لحاظ سے پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کا اتحاد بہتر جا رہا ہے دیکھیں وہ صورتحال بہتر تو ہوئی ہے لیکن اس کی رفتار اتنی سست ہے کہ اس کا امپیکٹ پڑتا وہ نظر نہیں آرہا ہے نہیں آرہا ہے تو ہمارے لاپتہ ساتھی تو کچھ ملے بھی نہیں میں کام کے اوپر بعد میں آؤں گا پہلے تو یہ تھا کہ میں یہ معلوم کر سکوں کہ دوسری حکومتوں کے مقابلے میں نو مہینے کے اندر آپ کو اس حکومت میں کوئی تبدیلی نظر آئی اتحاد میں بہتری نظر آئی دیکھیں میں نے اہم ترین بات کہہ دیئے کہ ہمیں تو اب تک گمان یہ ہے خوش فہم ہی کہہ لیں اور اس کو ہم چاہتے ہیں یقین کی شکل اختیار کر جائے کہ موجودہ قیادت اماندار ہے اماندار کا مسئل ہے کہ زندگی کے ہر پہلو میں وہ میرٹ کا خیال کرے گی جو حق بنتا ہے جن کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ تو گوڈ گورننس کی بات ہے نا سر ٹھیک ہے لیکن ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ سیٹسفائی ہیں نو مہینے میں اس حکومت کے ساتھ جو اتحاد کیا ہے دیکھیں کیونکہ نیچے عوام تک سیٹسفائی ہیں یا نہیں ہیں سر یہ آپ یہ کہلیں کہ یہ سلسلہ ابھی نہیں نہیں دیکھیں وہ اس طرح اتمنان نہ عوام میں ہیں جب عوام میں نہیں تو ہمیں بھی وہ اتمنان نہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آنے والے وقتوں میں ہوگا لیکن اس کی رفتار بڑھانی پڑھے گی میں جو دوسری بات کہنا چاہتا ہوں اب آتا ہوں اور دوسری بات ہی اہم ہے دیکھیں حکومت میں رہنا اتنا اہم نہیں ہے ہم نے پی ایم صاحب سے بھی کہا ہے کہ ہم بلیک میلنگ کی سیاست نہیں کریں گے ہم سمجھیں گے ہم آپ پر بوجھ ہے تب بھی ہٹ جائیں گے اور ہمیں لگے گا حکومت ہم پہ بوجھ ہے یعنی کہ جو کچھ وہ کر رہی ہے اس کا دوست ہم پہ آ رہا ہو لیکن اس مسئلے کے حل کے لیے ہمارا رول تیہ نہ ہو تو پھر ہم کیا کرنا ہے تو اب یہ بتائیے اب میں آتا ہوں تھوڑا سیدوازہ ہو گئی سمجھ میں آ گیا نو مہینے کی کارکردگی ہے حکومت آپ بھی ہیں آپ بھی خود فیڈل کیابنٹ میں موجود ہیں آپ کا فروغ نسیم صاحب بھی موجود ہیں حکومتی اتحاد میں ہیں نو مہینے میں آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے ٹھیک ہے آپ نے ایک بات واضح طور پر کہہ دی کہ اس حکومت میں بہت بڑی جو خرابی رہی خاص طور پر جو انفارمیشن وہ منسٹری ہوتی ہے بواد چودی صاحب نے تو تباہ کر دیا حکومت کا کونسپ ایک چیز بھی آگے نہیں بڑھ سکی عوام کو پتہ نہیں چل سکا لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کیونکہ آپ کیابنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں عوام کیابنٹ میں نہیں بیٹھی ہوئی ہے نو مہینے کے اندر کیا اس موجودہ حکومت نے کوئی ڈیریکشن سیٹ کیا کوئی راستہ بنایا کوئی سلسلہ پوزیٹیف کی طرف جا رہا ہے کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہاں یہ فائٹ کر رہے ہیں مانا کہ ان کو معیشت بہت خراب ملی ہے تباہ ملی ہے بڑے برے حالات میں ملی ہے دیکھیں دو بات ہیں یہ حکومت آئیتی وہی کہتی ہمارا منڈیٹ تھا کہ ہم کرپشن کو دور کریں تو اس پہ کام ہو رہا لیکن اس کے لئے ایک بیلنس ہونا چاہیے تھا آپ کرپشن کے خلاف بھی جد و جہد کرتے رہتے ہیں اور ساتھ میں معیشت کو سمالنے کی بندوبست کرتے رہتے ہیں معیشت کے حوالے سے چیلنجز تھے اور آنے تھے کچھ فیصلے ڈیلے ہو گئے اور میں سمجھتا ہوں کہ جذبات جو ہے بڑی اہم چیز ہوتی ہے لیکن اس کی زیادتی بھی نقصان پہنچا جاتی ہے تو اس پہ کچھ بہتری کے امکانات مزید پیدا ہونے چاہیے پی ایم صاحب کی تو ڈیلیکشن نظر آتی ہے میں نے نہیں دیکھا کہ آج تک کہ کابینا کے اجلاس اتنے تواتر سے اور اتنے اہمیت کے ساتھ ہو رہے ہوں اور بہت لمبی ڈیبیٹس ہوتی ہیں اس کو دیکھنا یہ ہے موجودہ حکومت کو کہ کیا بیروکریسی نے تو ہر چیز کو سلو نہیں کیا ہوا ہے اس کی سست رفتاری کا اثر کئی حکومت کی کارکردگی پہ تو نہیں آ رہا ہے ہاں سست رفی ہے اور اس میں تیزی آنی چاہیے اس لحاظ سے چیزیں قابل اتمنان نہیں ہیں ٹھیک ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ نو مہینے کی کارکردگی پہ آپ کا پلک مثلا اعتماد نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں اب میں آ جاتا ہوں سندھ کے شہری حوالے سے آپ پی ٹی آئی کا حصہ بنے ہیں نو مہینے میں آپ نے کراچی کو یا سندھ کے شہری علاقوں کو کیا ان کے لئے کانک ہے نو مہینے کے اندر کیا ایسی باتیں ہوئی ہیں کیابنٹ میں وزیر آزم سے کہ آپ کراچی کے یا آربن ایریا سندھ کو جس کے آپ مین ریپریزنٹیٹیو ہیں اتمنان دلاسکیں میرے پروگرام کے ذریعے کہ نو مہینے میں ہم نے یہ کام کیا ہے دیکھیں دو تین باتیں ہم جب حکومت میں گئے تو ہم نے اپنے مسائل ان کے سامنے رکھ دی کیا مسئلہ ہے سندھ کے شہری علاقوں کا پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کے منڈیٹ کو کبھی احترامی نہیں ملا ہے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ جس کے پاس جہاں پر جتنا مینڈیٹ ہو اتنا ہی اختیار بھی ہونا چلی سندھ کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ پچاس سالوں میں سندھ کے شہری علاقوں کو دانستہ طور پر کم گنا گیا ہے تو ہم نے یہ حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ ہم عدالتوں میں ہیں آپ ہمیں انصاف دلانے کے اس مرحلے میں ہمارے معاون و مددگار صحابت ہوں کیونکہ آپ کے پاس بھی آپ ریپریزنٹیشن مینڈیٹ سندھ کے شہری علاقوں کا ہے دوسرا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ سندھ کے شہری علاقوں میں ہستہ پورے ملک میں بھی ہوا ہو ایسا لیکن ہمیں بڑا قریب سے دیکھا ہے کیونکہ سندھ کے شہری علاقوں کے پچھلے الیکشن میں کہ اس میں شاید پولنگ تو بڑی ٹرانسپیرنٹ ہوئی ہے لیکن الیکشن کے دو مرحلے ہوتے ہیں ایک میں پولنگ ہوتی ہے ایک میں کاؤنٹنگ ہوتی ہے کاؤنٹنگ کی ہی نہیں گئی ہے اس حوالے سے بھی دیکھیں کہاں جانا ہے کہاں بات کرنی ہے روڈ پہ کرنی ہے روڈ سے پہلے آپ کو کرنی ہے جا کر عدالتوں میں جہاں سے انصاف ملتا ہے آپ کو ایوان میں بات کرنی ہے ایوان میں پچاس سال سے بات کر رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑا ہے عدالتوں میں گئے ہیں ہمیں تھوڑا بہت جو بھی انصاف ملا ہے ماضی میں عدالتوں سے ملا ہے لیکن ہم تو ہم انڈیویجول کے لیے نہیں گئے ہم نے کہا کہ یہ ہمارے پاس ثبوت ہے اور نہ صرف سینسس کے بعد سینسس سے پہلے سے عدالت میں گئے ہیں یہ تو آپ عدالتوں کی بات کرتے ہیں حکومت میں تو حکومت کی بات کر رہا ہوں آپ نے اس حکومت کا ساتھ دیا ہے نو مہینے گزر گئے ہیں آپ کراچی کے عوام کے پاس جب واپس لوٹیں گے نو مہینے کے اندر آپ نے کراچی کے عوام کے کن مسائل ایک بات حکومت کے پاس حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد بہت کم رول رہ گیا ہے حکومت کا کہ وہ صوبائی حکومتوں کے معاملات میں وہ اپنا کوئی رول ادا کر سکے جبکہ ہم سمجھنے کے رول ہے آرٹیکل 149 میں بھی ہے بہت ساری چیزوں میں بھی ہے ویل ہونی چاہیے اور دوسرا یہ کہ ایک آرٹیکل 140 اے ہے جو کہ اٹھارویں ترمیم جب ہو رہی تھی تو ایمکیم نے ڈلوایا تھا جو کہ ایسے بلدیاتی نظام کا تقاضی کرتی ہے کہ جو ایڈمیسٹریٹیفلی فیننشلی اور پولٹیکلی مکمل طور پر خود مختار ہو کہ حسن کا بلدیاتی نظام آرٹیکل ایک سو چالیس اے کا سے بھرارات متصادم نہیں ہے تو یہ عدالتوں کو بھی دیکھنا چاہیے اور حکومت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے ہمارے ساتھ آواز میں آواز بلند کریں دیکھیں بار بار ایک بات کی جاتی ہے ڈاکٹر دانیشو بات ہی کی جاتی ہے کہ سندھ کے دہی علاقوں کی سنسٹیویٹی کی بات کی جاتی ہے میں کہتا ہوں کہ پچاس سال جن کے حکم کوٹر سسٹم لگا ہے آپ کو ان کی سنسٹیویٹی کا خیال ہے جو جن کو پچاس سال میں جن کے حصے کا آپ نے سب کچھ اٹھا کے دے دیا ہے جو کہ اس کوٹر سسٹم کے وکٹم ہیں ان کی سنسٹیویٹی کا خیال نہیں ہے آج آپ کے پاس اگر وہاں کا منڈیٹ ہے پھر بھی نہیں ہے آپ ایک طرف وہ سندھ ہے جو کہ پچانوے ستانوے فیصد ریو نہیں دے رہا ہے دوسرا پچانوے ستانوے فیصد ریبی نہیں خرج کر رہا ہے سینسیٹیویٹی کا آپ کو کس کو خیال ہونا کس کی سینسیٹیویٹی کا خیال ہونا چاہیے پاکستان کو بھی ریاست کو بھی حکومت کو بھی دانشواروں کو بھی میڈیا کو بھی کس کی دیکھیں جو لوگ بڑی بڑی لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں جن کی زندگیاں ہم سے کئی گناہ زیادہ بہتر اربوں اور روپے کمار ہیں وہ ٹیکس نہیں دیں گے سرویہ کی ذرات سے کم آتے ہیں جناب ٹیکس دینے کے لیے یہ شرط نہیں ہونا چاہیے کہ آپ آپ کا ذریعہ ماش کیا ہے شرط یہ ہونا چاہیے کہ آپ کتنا کمار ہیں دنیا بر میں کہیں ایسا نہیں ہے آپ جو چند لاکھ افراد ہیں جن میں سے کہ ستن پچھتر فیصد کراچی کی لوگ ہیں جو ٹیکس دے رہے ہیں آپ اس پہ ہی بوجھ بڑھاتے جائیں گے تو ایک دانہ یہ کام کس کا حصہ حکومت کا حصہ ہے آپ حکومت کا حصہ ہے پھر وہی بات آجائے گی پھر میرا سوال آجائے گا کہ کراچی اربن سندھ کے لیے نو مہینے کے اس تعلقات نے اس اتحاد نے ان کو کیا دیا آپ نے کیا مانگا ان سے ان سے ہم نے یہ بات کی ہے اور ان سے یہی مانگ رہے ہیں کہ اس بجٹ میں بھی اگر ہمیں یہ لگے اس بجٹ میں بھی ہمیں یہ لگے کہ سنجیدگی کے ساتھ کے فور پر پیسے نہیں رکھے گئے تو وہ شہر جو کہ پاکستان کے ریوینیوں کا پیسن پرسن دے رہا ہے اس کے لیے پانی کے پینے کے انتظام بھی نہیں اور یہ اس لحاظ سے امرجنسی کی صورتحال ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والا گرمی ہستا اسی گرمی صرف یہ آپ صرف کی فور پر مانگ رہے ہیں نہیں نہیں کی فور پر نہیں مانگ رہے ہیں دیکھیں ہم نے کراچی کی ٹرانسپورٹ کے لیے مانگا ہے کراچی میں اس کے بجائے کہ بھیگ مانگیں ہم نے تو نظام کو تبدیل کرنے ہوگا ہے ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ ایک تو بلدیہ کو برائے راز دے سکتی حکومت دے تاکہ گلی کوچوں میں جو کام ہیں وہ تو کر سکیں آپ سب لوگ گالی دیں ہمارے میر کو کچھرہ نہیں اٹھا رہا لیکن ان کو پتہ ہونا چاہیے نا پاکستان کو کہ کچھرہ اٹھانے کا اختیار ہی نہیں ہمارے میر کو وہ حق اور وہ ساری پیسے اور سارے اختیارات اور سارے وسائل وزیراللہ سن نے اپنے پاس رکھے ہیں سن سولیڈ ویسٹ منجمنٹ بنا کر پانی فرام کرنے کی ذمہ داری کراچی کی میر کے پاس نہیں ہے لے لی گئی ہے اور آپ پانی اسے کیسے مانگ رہے ہیں یہ ذمہ داری سن کی وزیراللہ آپ کو آرٹیکل ایک سو چالیس کا فیصلہ کرنا ہے اور یہ اختیار دلان ہے سن کی ہم نہیں مانگ رہے آپ سے کوئی امداد جو شہر خود پورے پاکستان کو چلا رہا ہے اس کو کس سے مانگ رہا ہے کراچی پیکج بھی کیا ان سے ساتھ بات کی اتنے رن ارب اوپے آ رہے ہیں نوی ارب اوپا آ رہے ہیں دیکھیں ایک تو آ رہے ہیں پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت آ رہے ہیں جس کے لیے پی ٹی آئی کی جو یہاں کی لیڈرشپ ہے اس نے اپنے ڈیزائن کیا ہم تو عام عوام کے مسائل کے حوالے سے سمجھتے ہیں کہ پچاس ارب بھی کم ہیں پچاس ارب بھی کم ہیں کہ برائے راست میر کے پاس ہوں تاکہ لوگوں کے گھر کے باہر کے جو معاملات ہیں جس میں نکاسی ہے نکاسی ہے آپ میر کی ذمہ داری تو نہیں ہے وارٹر بورڈ اس کے پاس تو نہیں وارٹر اینڈ سی بریج بورڈ لیکن کرنا اس کو یہ لوگ دیکھ ہماری طرف ہی لے کر رہے ہیں ہم چاہے ان علاقوں سے جیتے ہو نہ جیتے ہو لوگ ہمارے پاس ہی آ رہے ہیں کہ بھئی آپ ہی تو ہیں ہم آپ کو تو پہتیس سال سے کر رہے ہیں وہ یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے سے تو آپ کو فیڈرل حکومت چلیں پروونشل حکومت تو کچھ نہیں دے رہی ہے اور آپ نے بہت کچھ بولا اور ہم بھی بول چوئے لیکن مجھے یہ فیڈرل حکومت جو آپ جس کے اتحادی ہیں وہ نو مہینوں میں اس نے پاکستان کے اربن کراچی ایریے خاص طور پر کراچی حیدرباد یا میرکو خاص سکھر کے اس علاقے میں جہاں آپ کی نمائندگی ہے اس کے لئے انہوں نے کیا پروگرام دیا انہوں نے اب تک تو وعدہ دیا ہے وعدہ ہے ارادہ دیا ہے پلاننگ دی ہے لیکن کیونکہ آپ کا سوال اس لئے بڑا مناسب ہے لیکن کیونکہ گراہون پر کچھ بھی موجود نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور انتظامات کیے جا سکتے ہیں فوری ریلیف کے پچھلی حکومت نے جس کے ساتھ ہم اتحادی بھی نہیں تھے انہوں نے دیا تھا یعنی کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد بھی دیا جا سکتا ہے تو میرے خیال ہے وزیراعظم نے مطالبہ کیا وزیراعظم کے ابھی تک کچھ نہیں ملا ہے دیکھیں ماں نے پھر آپ نا بتائیں نا تاکہ عوام کو پتا چلے کہ آپ کو ملے ہی نہیں ہے تو آپ آگے کیا ڈیلیور کریں گے لیکن آپ اس کے باوجود اس لبوریت کو قائم رکھنے کے لیے دو باتیں ایک تو آپ جانتے ہیں اگر ہم تو عوام کے منڈٹ کو لے کر ان کے مسائل کو بیان کرنے اور ان کے مسائل کی حل کے لیے وہاں پہ گئے عوانوں میں تو ہم نے تو کئی بار حکومتیں بھی چھوڑی اور عوانوں سے بھی نکل گئے تو اس میں تو ہم نہیں شرم آ رہے ہیں لیکن سر کھل کے بتائیں نو مہینے کے اندر کیونکہ پھر آپ کو سن رہی ہے نو مہینے میں کیا فیڈل حکومت نے جو کانسٹیوشن میں بھی بہت رائٹ ہے اٹھارویں ترمیم کے باوجود جو ہے فیڈل گورنمنٹ کو رائٹ ہے آپ کے فروغ نصیم اس پر بول چکے ہیں ہم آئین رب دانش دیکھیں کھل کے بولنے کا مقصد اعظام لگانے لگے وضاحت کیجئے دو بات ورنہ عوام آپ سے پوچھے گی جیسے آپ کیونکہ آ رہے ہیں ابھی تک نہیں ملا ہے نہیں ملا ہے لیکن وہی کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے ہمارا ارادہ ہے ہم نے پلاننگ کی ہے لیکن وہ سوس رفتاری کا شکار ہے اور یہاں پہ دیکھیں پورا پاکستانی پریشان ہے نہیں میں پاکستان میں چھوڑ دے مجھے پورا پاکستانی پریشان ہے لیکن سندھ کے شہری علاقے آئی سی او میں باقی جنرل وارڈ میں ہمارے ساتھ نو مہینے میں ہمارے ساتھ خصوصی انتظام ہونے چاہیے جب ہاں ہم آئی سی او میں نو مہینے میں کچھ نہیں ملا ہے ایسا نو کہ پھر ہم کھو جائیں گئیں بس میں یہی بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جی اس حکومت کو جس کو آپ نے سہارا دیا ہے نمبر آف گیمز بہت کم ہیں اوپر موجود ہیں پارلیمنٹ میں آپ نے سہارا دیا ہے اور اس وہ حکومت آپ کے کراچی کے مسائل کو حل کرنے میں آپ کے ساتھ کتنی کمیٹڈ ہوئی ہے نو مہینے کے اندر کیا کچھ کیا ہے تو بظاہر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے وعدے ہیں اس پروگرام کے ذریعے میں بات کرنوں لیکن بات کہنے میں بری لگتی ہے کراچی کے پانی کے مسئلے پر اس کے لیے پاکستان کے پاس دو سو عرب نہ ہو پچیس عرب پتہ نا ہماری وجہ سے تو نہیں ہوا ہے اس دس سال کی جو نسل پرست حکومتی سندھ کی اس کی وجہ سے یہ پچیس عرب سے دو سو عرب پہنچا ہے تو بھائی دو سو عرب میں تو لاہور میں اورنج ٹرین بنائی گئی ہے جبکہ وہاں پر پہلے ہی سے میٹرو بسے تھی وہاں پہ ٹرانسپورٹ کا اتنا بڑا ایشو نہیں تھا کہیں آپ آپ کہیں پہ جان بچانے والی دوائیں بھی نہیں دے پا رہے ہیں اور کہیں آپ سمانے تائیس کو فرام کر رہے ہیں تو یہ دسپارٹی نہیں ہونی چاہیے موجودہ حکومت موجودہ حکومت کو اس حوالے سے جائدہ لینا چاہیے میں آتا ہوں جناب ایک بریک پہ جائیں گے ناظرین اس کے بعد واپس آتے ہیں کچھ اہم اور ایشوز ہیں اس پہ بات کرتے ہیں ایک بات کلیر ہوئی متعدہ قومی اومنٹ موجودہ حکومت کا حصہ ہے اور سپورٹ کر رہی ہے لیکن کراچی کے عوام کے لیے اربن سندھ کے عوام کے لیے پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے جو ایکسپیکٹیشن ہے جو ایم کیوم نے ان سے بات کی ہے اس سلسلے میں ابھی تک نو مہینے میں ان اربن شہری علاقوں کے لیے کچھ نہیں ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک پہ واپس آئے آپ نے پی ٹی آئی کی حکومت کو سپورٹ کیا پی ٹی آئی کی حکومت کو نو مہینے میں بھی آپ ساتھ ہیں ان کے کیبنٹ کا حصہ ہیں جمہوریت کے لیے آپ نے ان کو سپورٹ کیا ہوا ہے ہر جگہ ووٹ دیا ہوا ہے لیکن نو مہینے میں کراچی کے عوام کے مسائل اربن شہری علیہ کے مسائل سندھ ہیدرباد کی یونیسٹی کا فیصلہ ہوا ہے لیکن ابھی بننی ہی تو ہم میں اسی لکھا ہوا نو مہینے میں کچھ نہیں ملنے ارادہ اور وعدہ تو ہے لیکن کچھ ملنے دیکھنا یہ کہ وہ کب بننی شروع ہوتی ہے کئی بار ہو چکا ہے ابھی تک کچھ نہیں ہے ایک بہت امپورٹنٹ میٹر ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پورے ملک میں صوبے ایڈمنسٹریٹیو بنیاد میں بننے چاہیے دنیا میں بن رہے ہیں خود عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہاں جی بننے چاہیے بلکہ ان کے پارٹی کے جو اتحادی ہیں وہ ساؤت پنجاب کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہے کہ جی بات کی ہے لب ان سے یہ کہا گیا کہ جی سندھ کے اندر بھی صوبہ بننا چاہیے تو آپ کے وزیراعظم جس کے آپ اتحادی ہیں عمران خان صاحب نے دو ٹوک میں کہا ہے کہ میں سندھ کی اندر صوبے بنانے کے حق میں نہیں ہوں بلکہ وہاں بلدیاتی نظام کے ذریعے مسائل حل کر سکتے ہیں دو باتیں ایک تو ایم کیو ایم نے ایم کیو ایم کا شروع دن سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ مغربی پاکستان جو آج پاکستان ہے قیام پاکستان کے وقت اس کی آبادی دو سوا دو کروڑ تھی آج بائیس کروڑ ہے تو میں تو جس طرح ڈسٹرک اور ڈیویجن ہوتے ہیں صوبے کو بھی ایک administrative unity سمجھتا ہوں تو جس طرح ڈسٹرک اور ڈیویجن بڑھے تھے اس طرح صوبے بھی بڑھنے چاہیئے تھے آج پاکستان اور یہ موجودہ صوبے جو ہیں یہ لسانی تقسیم کی بنیاد پر ہے یہ لسانی representation کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ضرورت پاکستان میں یہ ہے کہ پورے پاکستان میں آبادی کے تناسب کے ساتھ انتظامی بنیادوں پر زیادہ سے زیادہ صوبے بنانے چاہیئے مکم کا موقف یہ ہے پہلی بات یہ اور پورے پاکستان ہم نے یہ نہیں کہا کہ صرف سندھے پھر یہ مطالبہ آیا کہ سرائی کی صوبہ ہونا چاہیئے پھر یہ مطالبہ آیا کہ ہزارہ صوبہ ہونا چاہیئے پھر یہ مطالبہ آیا کہ بابلپور ہم نے ہر مطالبے کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن کوئی ایک لوجک بتا دے کہ کوئی ایک لوجک بتا دے کہ پنجاب تو تقسیم ہو سکتا ہے اور سندھ تقسیم نہیں ہو سکتا کوئی ہے لوجک کسی کے بعد کوئی دانیشور بتا دے نا پانچ ہزار سال کی تاریخ ہے سندھ کی تو بھائی پنجاب کی بھی ہے سندھ کی تاریخ ملتان تو پہلے سندھ کا حصہ تھا اس کیلئے کیوں نہیں بات کرتے سندھ تو اس شکل میں نہیں ہے نا تو پاکستان بن گیا ہے سیتالیس میں پاکستان بناتا تو کراچی سندھ کا حصہ نہیں تھا آج سندھ کا حصہ ہے کس کانون کے تحت ہیں لکٹ دانیش کوئی اس کے لئے ریفرینڈم کرائی گیا کوئی آئینی ترمیم کرائی گئی کوئی فیصلہ کیا گیا کس سندھ نے یہ فیصلہ کیا ہے ایک آمیر نے فیصلہ کر دیا کہ کراچی جو کہ قائد عظم کا فیصلہ تک یہ فیڈرل ٹیرٹیری ہے اس کو اٹھا کے سندھ کا حصہ بنا دیا گیا میں سمجھتا ہوں صرف اس پہ بھی مقدمہ اٹھا دیا جائے تو کراچی تو کم سے کم سندھ کا حصہ نہیں رہے پائے گا ہر اصولی اور سیاسی اور نظریاتی اور قانونی لحاظ کے ساتھ بغیر کسی وجہ کے کراچی سندھ کا حصہ ہے دوسری بات یہ کسی کے باس ہے لوجیک ہم ہی کہتے ہیں کہ جتنے آہم اور مقدمہ سندھ کے شہر علاقے کے صوبے کا ہے کہیں اور کا نہیں ہے کہ سندھ میں نے کہا تو ناراضگی ہو گئی تھی کہ سندھ تو آپ نے پہلے ہی تقسیم کر دیا ہے کوٹر سسٹم کوٹر سسٹم لگا کر آپ نے دہی اور شہری میں تقسیم کر دیا آپ نے لسانی بل بنا کر سندھی اور مہاجر میں تقسیم کر دیا آپ نے دس سال سے لوٹ کر اس کو انتظامی طور پر تقسیم کر دیا ہے ایک سندھ وہ ہے جو ستانوے فیصد کما کے دے رہا ہے دوسرا سندھ وہ ہے جو ستانوے فیصد خرچ کر رہا ہے گو کہ وہ دہی علاقوں پر نہیں لگ رہا ہے لیکن کہیں تو جا رہا ہے تو سب سے مضبود مقدمہ ہی سندھ کے شہری علاقوں کا ہے چند جاگرداروں کی بلیک میلنگ کی وجہ سے آپ یہ کہہ دیں لیکن حکومت آپ جس حکومت کا حصہ ہے اس کا وزیر آزم وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں سندھ میں تقسیم نہیں چاہتا میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جو سٹانس رہا ہے اور جو دعویٰ رہا ہے پی ٹی آئی کی قیدت کا دعویٰ رہا ہے کہ وہ مسلحت کا شکاہ نہیں ہوگی تو وہ ایک ایسا اصولی بات ایسی نظریاتی بات آئینی و قانونی بات بھائی پاکستان کا آئین کہہ رہا ہے نا کہ صوبے بن سکتے زیادہ زیادہ تو یہ غداری ہو سکتا ہے کیا اس میں لکھا ہوا ہے لکھوا دیتے ہیں بھٹو صاحب کہ بھائی سندھ پانچ ہزار سال پرانا ہے وہ تقسیم نہیں ہوگا یہ مقدس گائے ہے ایسا ہے کیا نہیں ان جو موجودہ صوبے ہیں ان کی تقسیم اس لیے ضروری ہے کہ انگریزوں کے بنائے میں ہیں اس لیے کہ ان نرسانی بنیادوں میں بنے میں ہیں بلکل صحیح ہے پوری دنیا میں ہو رہے ہیں جناب یہ ہو نہیں پائے گا لیکن میرے سوال کا جواب اپنی نہیں ہے نہیں غلط میں سوال کا جواب نہیں کہ آپ جس کے اتحادی ہیں وہ وزیراعظم کہہ رہا ہے کہ مجھے سندھ کے اندر صوبہ نہیں بنانا ہے میں بلدیاتی نظام کے ذریعے وہ مسائل کر رہا دو باتیں ہیں ایک وہ پنجاب میں اور خیبر پختون خواہ میں تو حکومت ہے ان کی تو وہاں تو لیں گے بلدیاتی نظام اس بلدیاتی نظام کو سن میں کیسے لائیں گے آپ ایکسپ کریں گے آپ ایکسپ کرتے ہیں کہ کیا بلدیاتی نظام صوبے کی تقسیم کو ختم کر دیتا ہے نہیں نہیں بلکل نہیں یہ تو ایک الگ فیکٹ ہے دیکھئے تو پھر بھئی یہ بلدیاتی نظام اگر آپ پنجاب میں دے رہے ہیں تو پھر ختم کر دیں کیوں لائے رہے ہیں وہاں پہ آپ ساؤس پنجاب کی کیا ضرورت ہے وہاں پہ میرا خیال ہے اس طرح آپ نے آپ نے اوبجیکشن کیا ہے جی بلکل کیا ہے کیا کہا انہوں نے میں بتا رہا ہوں دیکھئے ایک تو ایسے دورے مہار نہیں چلیں گے بتا دیئے وزیر آدم صاحب کو وزیر آدم صاحب نے جہاں یہاں بات کی تھی تو ان کے بعد ان کے نمائندوں کی فون آئے تھے انہوں نے کہا تھا یہ بات اس طرح نہیں کی گئی ہے انہوں نے ان کا موقع سنا تھا جو کہ ان کے اتحادی ہیں اور انہوں نے اس سے تعلق رکھنے والے آئے ہیں وزیر آدم کی تردید نہیں آئی تو وزیر آدم کی تردید نہیں آئی ہم نے اپنا یہ اپنا یہ اعتراض اور شکایت وزیر آدم کی موجودگی میں وزیر آدم سے ہم نے کر دی اور میں سمجھتا ہوں وزیر آدم کو آپ کے ٹی وی کی ذریعے بھی بتا رہا ہوں کہ دیکھئے بلدیاتی نظام اس مسئلے کا اگر حل ہوتا تو پورے پاکستان میں صوبوں کی ضرورت نہیں رہ جاتی ملکل پورٹنٹ سے پورٹنٹ بلدیاتی نظام کے باوجود 22 کروڑ کی اس آبادی کو مزید صوبوں کی ضرورت ہے جب تمام آپ کے آس پڑوس کے ملک بھی میں صوبے آبادی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں تو آپ صوبے بن جائیں گے چھوٹے تو اس طرح کی جو تحریکیں اور خواب ہیں وہ بھی ملیہ میٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے میں آگے چلتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے حکومتی کارگردگی کے بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ جی حکومت توٹل فیلئر ہے تو شاید وہ عید کے بعد اے پی سی بلا رہے ہیں اور حکومت کے خلاف تحریک شروع کرنے والے ہیں اور اس تحریک میں بڑی اپوزیشن سیاسی جماعتیں اب راضی ہو گئی ہیں جو کل تک نہیں تھی تو کل اگر حکومت کے خلاف تحریک آتی ہے اور وہ کامیابی کی طرف جاتی ہے تو متحدہ قومیومن اور اے پی سی میں اگر متحدہ قومیومن کو بلائے جاتا ہے اپوزیشن کی طرف سے آپ شرکت کریں گے دیکھیں ابھی دہم حکومت میں پہلی بات تو یہ ہے تو اے پی سی کا معاملہ نہیں بکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ مشکل وقت میں نہیں چھوڑیں گے لیکن اصولی بنیادوں پر جب اگر ہمیں ہی ہماری جہاں کا ہمارے پاس مینڈیٹ ہے جن کی لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں ان کو ہی کچھ نہیں ملنا ہے تو کم سے کم ایک ایسے بجٹ پہ ہم سائن کر رہے ہوں جس میں کہ ہمارا حق ہی ہمارے پاس نہ ہو تو لوگ سوال اٹھاتے ہیں تو میں نے پہلے آپ کی پروگرام میں کہا ہے وزیراعظم کے سامنے بھی کہا ہے اور اپنی بات پر قائم ہے کہ ہم بلیک میلی نہیں کریں گے ہم ان کو ابھی بھی وہ زندگی شہری علاقوں کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں یہ ادوار آ جانا چاہیے تو ان کو ان کے مسئلے کا فور ہی حل چاہیے فور ہی حل چاہیے اور تیسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن کس بات پہ کر رہی ہے اپوزیشن مہنگائی پہ کر رہی ہے اپوزیشن پیٹرول کے جو قیمتیں بھڑ وہ یہ کہہ رہی ہے نا اکنومی نہیں سمل رہی ہے لیکن حکومت کچھ اور کہتی ہے حکومت کہتی ہے کیونکہ ان کے خلاف کرپشن کے بہت بڑے بڑے چارجز ہیں کچھ جیل میں ہیں کچھ میل میں ہیں کچھ مزید جیل میں جانے والے ہیں میں اس سے الگ ہٹ کے بتا رہا ہوں کہ گزشتہ نو مہینے میں گزری بھی دو جو حکومتیں ہیں ان کے نو مہینے کے ساتھ رکھ دیا جائے تو دونوں معاملوں میں شاید اس حکومت کا ریکارڈ اتنا برا نظر نہ آئے مہنگائی کا دیکھ لیں پیپوس پارٹی کا جو وہ دور تھا اس میں مہنگائی اس سے کئی زیادہ گناہ بڑی تھی اس سے کئی زیادہ قیمتیں مہنگائی بڑی تھی پیٹرول کی قیمتیں بڑی تھی لیکن ابھی تو انکریز ہوئی ہے دیکھیں نا عربت بھی انکریز ہوئی ہے بلوزداری بھی انکریز ہوئی ہے مہنگائی بھی انکریز ہوئی ہے دیکھیں میں حکومت میں رہ کے یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہوئی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں ہوئی ہے اور نہیں ہونی چاہیے تھی یہ حکومت کی ناکامی ہے لیکن اس سے زیادہ نو مہینوں میں دونوں حکومتیں بھی یہ بھی صورتحال نہیں وہ تو تباہی کی ذمہ دار وہ دونوں حکومتیں ہیں جو یہاں تک پہنچایا ہے لیکن نو مہینے میں انہوں نے بھی کوئی کارکردگی نہیں دکھائی ہے یہ نہیں کر سکیں میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نہیں کر سکیں اگر حکومت کا حصہ ہے ہم نہیں کر سکیں لیکن ان کے یہ عوام کھڑی ہو نہیں یہ اتجاج کس بنیاد پر آپ کیا سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ اتجاج اس بنیاد پر نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی اپنی کارکردگی اس سے بھی بری تھی اس بنیاد پر نہیں کر سکتے ہیں یہ جیل ویل یہ کسٹڈی یہ جانا اگر اس پلیک میلنگ میں آ گئی اور موجودہ حکومت اگر کرپشن کا خاتمہ بھی نہیں کر سکیں اور لوٹی بھی دولت کو بھی واپس نہیں لاسکیں تو پھر اس کے خاتے میں تو سفر رہ جائے گا سفر رہ جاتا ہے اچھے سر یہ بتائیے کہ ایک اور بھی کوشش ہوگی جو پارلیمنٹ سے باہر تو بات ہو رہی ہے اس کے لئے بھی کوشش ہو رہی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کیونکہ نمبر آف گیمز زیادہ نہیں ہے متحدہ قومیومنٹ کا پوائنٹ آف یو آپ کا میں دیکھتا ہوں اختر منگل صاحب ان کے سپورٹر ہیں اس کا دیکھتا ہوں پی ایم ایل کیو کبھی کچھ پوائنٹس آتا ہے اسی طرح باپ جو پارٹی اس کا بھی آتا ہے اگر کل پی ٹی آئی کی ایک جمہوری حقہ پوزیشن کا کہ ہم پی ٹی آئی کی حکومت کو نہیں گرائیں گے جو اتحادیوں کے ساتھ ہے ہم صرف وزیراعظم کے خلاف ادم اعتماد لانا چاہتے ہیں تو اگر پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف ادم اعتماد آتا ہے تو آپ کا کیا رول ہوگا اور اگر آپ کی حکومت قائم رہتی ہے اور صرف وزیراعظم عمران خان کے خلاف ادم اعتماد لائے جاتا ہے تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے دیکھیں یہ تو بڑی قبل از وقت بات ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی ہم حکومت کا حصہ ہیں اور میں نے آپ سے کہا قبل از وقت نہیں انہوں نے تو شروع کر دیا تو آپ کا پوائنٹ اپی پوانے چاہیے میں بتا رہا ہوں ابھی ہم حکومت کا حصہ ہیں اور ابھی ہم حکومت کو وقت دینا چاہتے ہیں اور اور کارکردگی کے حوالے سے بھی اور سندھ کے شہری علاقوں کی کارکردگی کے حوالے سے بھی لیکن آپ کے ذریعے بھی یہ درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ سندھ کے شہری علاقوں کا معاملہ ان کا معاملہ سب سے زیادہ سنگین ہے دیکھیں ڈاکٹر دانش اب کوئی اور گہرا اکنومیکل کرنچ آیا تو دہی علاقوں کے لوگ تو شاید جو ہم رولر ایریہ رولر ایریہز کہہ رہے ہوتے ہیں وہ تو شاید سروائیف کر جائیں شہری علاقوں کے سلم ایریہز ہیں وہ سروائیف نہیں کر پائیں گے رولر ایریہز کے لوگوں کو آٹا دال سبزی اس کو یہ خریدنی بھی پڑتی اگتی ہے ان کے پاس یہاں کے لوگوں خریدنا پڑتا ہے تو پاکستان کی غربت سے زیادہ اس شہر کی غربت ہے پچاس فیصد ہے اس شہر میں غربت تو اس کا فوری حل پہ امرجنسی کی صورتحال ہے کراچی میں امرجنسی کی صورتحال وزیراعظم تبدیل کرتے ہیں سر کوئی دوسرا وزیراعظم لے آئے شامت قریشی صاحب کو لے آئے خالید مغول صدیقی کو لے آئے امران خان صاحب کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اپنا نقطہ نگاہ ہوگا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی اس حکومت کو وقت دیا جانا چاہیے اور ہم اگر اس حکومت کا حصہ نہیں رہے اگر اس صورتحالے تو دیکھیں ہمارا بیٹنا مشکل ہو جائے گا تو اگر ہم اس حکومت کا حصہ نہیں رہے تو ہمارے لئے حکومت اچانک بری نہیں ہو جائے گی پھر بھی ہم اس کو وقت دینا چاہیے ادم اعتماد کو بوٹی میں آپ کا کوئی سپورٹ میرے خال ہے ابھی امران خان کی امران خان کی تبدیلی کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی لوجک نظر نہیں آرہی کہ پی ٹی آئی کی حکومت رہے اور امران خان صاحب کی حکومت الگ ہو جائے اجازر اس میں جو صورتحال ہے وہ یہ بھی ہے کہ ابھی پی ٹی ایم ایک چماعت ہے اس کے رہنماؤں نے اور خود ممبر آف نیشنل اسیملی کے ممبر ہیں انہوں نے فوج پہ حملہ کیا ہے ایم کیوم کا کیا موقف ہے اس کی لیکن میرے خیال ہے ایم کیوم اپنا موقف دے چکی ہے تو یہ کہ اس واقعے کی غیر جانمدارہ نہ تحقیق ہونی چاہیے پہلی بات دوسرا یہ کہ ہم میں سے کسی کو حق نہیں ہے قانون کو ہاتھ میں لینے کا اور جو قانون کو ہاتھ میں لے گا اس کے خلاف قانون پھر حرکت میں آئے گا تو اگر انہوں نے کیا ہے تو میرے خیال ہے انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے اور اس کی صدا جو عام پاکستانیوں کے لیے ہے وہ ہم اراکین اسیملی کے لیے بھی ہوئی ہے پروڈیکشن آرڈر ون زیرو ایٹ کے تحت لائے جائے لیکن پروڈیکشن آرڈر کا پروڈیکشن آرڈر کا ہمارے آئین میں اس کا وہ ایک رول آف بزنس کا ون زیرو ایٹ موجود ہے بالکل ہے لیکن نہیں اس میں یہ ہے کہ آپ اہم اس کے اندر جو اجلاس ہوتے ہیں اس میں لائے جائے تو اگر یہ اس وقت لیکن سر ایک ایسا شخص جو فوج کے اوپر فائرنگ کر رہا ہو اور فوج کے اوپر حملہ کر رہا ہو اس طرح کی فوج پہ کرے پولیس پہ کرے ہم تو مضمت کرتے ہیں کہ یہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا جا سکتا اور اس کی سزا ملنی شاہیے اور لیکن اس سے پہلے اس کی غیر جانب دانا تحقیق ہونی شاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کس نے کیا جرم کیا ہے تحقیق کون کرنے کا سر تحقیق اداروں کو ہی کرنا ہے اداروں ہی کرنا ہے نا تو مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ تو اس مسئلے کو اس طریقے سے نہیں دیکھ رہی ہیں وہ تو کہہ رہی ہیں کہ جناب انہیں چھوڑ دیا جائے انہیں پروڈکشن آرڈر ملایا جائے جمشد دستی بھی تو تھے سر میمبر آف نیشن اسمبلی ان کے لیے میرے خالص حوالے سے بھی دورہ میار ختم کرنا چاہیے کسی کو آپ لے آئے کسی کو نہ لائیں پروڈکشن آرڈر کے تحت لیکن اگر سر ریاست پاکستان کے خلاف عام اجلاس کے لیے نہیں ہے یہ پروڈکشن آرڈر کوئی نظریہ پاکستان کے خلاف بات کرے کوئی پاکستان کا پرچم چلائے کوئی پاکستان کے سیکریٹس کو دیکھے آپ نے ابھی آرمی کے ایک بگریڈیر کو اور ایک جنرلز کو سزائے موت اور چودہ سال دی گئی احتساب کا عمل وہاں موجود ہے اوفیشل سیکریٹ ایک موجود ہے اوفیشل سیکریٹ ایک عام پاکستانی پہ بھی لگتا ہے اگر کوئی ریاست پارلیمنٹ اگر کوئی ریاست کو توڑنے کی بات کرے اور اگر کوئی ریاست کے قانون اور آئین کو نہیں مانتا اور فوج پہ حملہ کرے تو اس کے خلاف کیا کاروائی ہونے چاہیے کیونکہ آئین کا آرٹیکلز تو آپ نے بنا دیا ایک آئین کو اگر کوئی کسی حکومت کے لیے کہ یہ حکومت غلط ہے اور کرپٹ ہے اور ناہل ہو گئی ہے اور ملک اس سے تباہ ہونے والا ہے کیونکہ کوئی کاؤنٹر فیفٹی ایٹ ٹو بھی ہے نہیں میں ایسے قبیلے اور ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہوں جس میں پاکستان کی وفاداری جو ہے خون بن کے ہماری رغمت دوڑتی ہے تو ہم تو اس میں بالکل گنجائش نہیں سمجھنے ہیں کیونکہ چاہیے تحقیق ہونکہ چاہیے اور انصاف ہونا چاہیے ہوتا وہ نظر آنا چاہیے اور پھر کوئی پاکستان کی خلاف سازش کر رہا ہے پاکستان کی حرمت کو چیلنج کر رہا ہے فوج پہ حملہ کر رہا ہے اداروں پہ حملہ کر رہا ہے تو میرا خالہ اس کو سزا ملنی چاہیے لیکن ضرورت اس بات کی ہے پاکستان کی تاریخ نے ہمیں ایک ایسے مقام پہ علاقے کھڑا کر دیا کہ آپ اگر تحقیقات شفاف نہیں ہوئی کسی وجہ سے تو پھر وہ لوگ جو مجرم بھی ہوتے ہیں وہ معصوم نظر آنے لگتے ہیں جو ملزم بھی ہوتے ہیں وہ معصوم نظر آنے لگتے ہیں تو اس کا بھی خیال کا لکھا ہے تحقیقات بلکل نیٹرل ہونی چاہیے اور میرٹ پہ ہونی چاہیے لیکن ایسے لوگوں کو کسی بھی صورت میں جو پاکستان کا کہاں ہی میں ہی کہتا ہوں کہ میں شروع سے کہتا ہوں کہ پاکستان اس وقت چل پائے گا ترقی کرے گا جڑا رہے گا کہ جب تمام پاکستانیوں کو برابر کا وفادار اور برابر کا حق دار سمجھا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جہاں بھی جو بھی پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے کسی ہداکے کا ہو اس کو اسی طرح کی سزا ملنے چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ کو زیادہ مل جائے اور کچھ کو بار بار وہ ملتی رہے چھوٹ ملتی رہے نظریہ ضرورت کے تحت میں ایک چھوڑے سا بریک لوں گا ناظرین پھر واپس آتے ہیں دو ایشوز ہے ایک این ایف سی بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں دیکھ این ایف سی نیشنل فائننس اوارڈ ہے اور ایک ہے پروینشل فائننس اوارڈ دو ایک نیشنل فائننس کمیشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ گیارہ سال میں ایک دفعہ جلاس ہوا ہے پروینشل فائننس کمیشن کا سندھ کا ضرورت اس بات کی ہے قانون اس کی اجازت دیتا ہے بلکہ قانون اس کا تقاضہ کرتا ہے نیشنل فائننس کمیشن اور پروینشل فائننس کمیشن دونوں کو مشروط ہونا چاہیے نیشنل فائننس اوارڈ مشروط ہونا چاہیے پروینشنل فائننس اوارڈ ساتھ بیٹھ کے دینا چاہیے جس طرح وفاق صوبوں کو دے اسی لمحے اسی وقت صوبے نیچے کی سطح پر بلدیاتی نظام کو شہری نظام کو اور ڈسٹرک کو اسی وقت دے ایسا نہ ہو کہ بس دیکھیں اٹھارمی ترمیم ڈیولیشن او پاور کے لیے تھی اکیومیلیشن او پاور کے لیے نہیں تھی تو اس کو اسی سپرٹ کے ساتھ ہونا چاہیے مشروط کر دینا چاہیے نیشنل فائننس اوارڈ کو پروینشنل فائننس اوارڈ کے ساتھ اور وہی فارمولہ ہونا چاہیے جو صوبوں کے لیے جتنی آبادی ہے اور جتنا ٹیکس دیتے ہیں اسی حساب سے ڈسٹرکس کی ہونی چاہیے کہ کتنی آبادی ہے کتنا ٹیکس دیتے ہیں اتنی شہری علاقوں کی حکومتوں کیلئے ہونا چاہیے کہ کتنی آبادی ہے اور وہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں اس کو آپ یہ زیادتی نہیں سمجھتے کہ یہ نیشنل فائننس ایف سی کے تحت سارا تام فیڈل کرتی ہے اور ٹیکس کلیکشنز بھی ہے سب بڑی مشکل کام وہ کرتی ہے لیکن وہ فورٹی تھری پرسنٹ لیتی ہے اور صوبے ففٹی سیون پرسنٹ لے جاتے ہیں دیکھیں صوبوں کو اس لیے دیا گیا تھا کہ وہ نیچے دیں ہونا یہ چاہیے کہ کراچی کو آپ اپنا ٹیکس لینے کا خود اختیار دے دیجئے وہ تو ایک پائی نہیں مانگ دی پڑے کہ آپ نے مطالبہ کرے گا سندھ کے شہری علاقوں کے عوام سندھ کے شہری علاقوں کے نمائندے کہ آپ مطالبے کریں گے ہم دے رہے ہوں گے ہم دیتے ہیں تو آپ اربوں روپے صرف سرویسز چارجز پر کراچی سے لے رہے ہیں باقی سندھ سے تو پائی بھی نہیں ملتی ہے آپ کو دیتے ہیں کتنا ہے سب دیتے ہیں کتنا ہے 65% لیتے ہیں سننا ہے 6% بھی نہیں دیتے ہیں میں ان کا بول رہا ہوں 6% بھی نہیں دیتے ہیں وفاق کی بات ہو گئی اور صوبہ تو 97% لیتا ہے سندھ کے شہری علاقوں کا وہاں سے تو اور دیتا کچھ بھی نہیں 10% بھی نہیں دیا ہے اور دوسرا میں آپ سے ایک اور ہاں بات کر لوں اس 10 سال میں سندھ کے شہری علاقوں کے نام پر جو 40% کا کوٹا تھا اس 40% کے اگیسٹ ایک پرسنڈ بھی شاید نہیں ملا ہے ہم کو کتنا بڑا دھوکہ فراڈ اور ڈکیتی ہے سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کی اختیار پر جالی ڈو مثال سے دیا گیا ہے نہ اردو بولنے والوں کو ملا ہے شہری علاقوں میں رننے والے نہ پنجابی بولنے والوں کو ملا ہے نہ پختون بولنے والے کو ملا ہے نہ کشمیری کو ملا ہے نہ خود سندھ کے بھئی ان کو ملا ہے دیکھیں ان تمام اقدامات سے سندھ کا وڈیرہ مضبوط ہوا ہے آپ نے میڈیکل کالیجنز میں تو کوٹا رکھ دیا آپ نے سندھ کے دہی علاقوں میں پرائیمری سکول بنائیں نہیں ہے بنائیں تو اعتاق بن گئی ہیں وہ تو ایک ہاری کا بچہ تو نہیں بن سکا ڈاکٹر ایک ہاری کا بچہ تو نہیں بن سکا انجینئر اگر وہ بنتا تو ہم اپنے سینے پر پھتہ رکھ لیتے کہ چلو ہم نے کوئی قربانی دی ہے تو کسی کو فائدہ ہوا ہے یہ کوٹا سسٹم یہ ہے ڈاکٹر دانش کہ آپ مجھ سے دادا تیز گھوڑتے ہیں اور میں معذور ہوں تو میرا یہ مطالبہ ہو کہ آپ کی ٹانگ کٹ کے مجھے لگا دی جائے تو پاکستان کی رستار میں فرق پڑنا تھا نا ستر سے پہلے کا پاکستان دیکھ لیجئے اور ستر کی بعد کا پاکستان جالی ڈومیسائل میں وڑے جاگے دار اور کوٹے کے بعد والا پاکستان دیکھ لیجئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جالی ڈومیسائل کے ذریعے وہ حق جو کہ اگر یہ انہوں نے لیا بھی ہے سندھ کے غریبوں کے لیے جن کو نہیں ملتا ہے بلکہ وڑے رہے اور جاگردار اس کا پائدہ اٹھا رہے ہیں کوٹا سسٹم اور نیشنلائزیشن this is the feudalization of پاکستان اکنومی trade and culture اور politics سب کو feudalize کیا گیا ہے یہ تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا گیا ہے اس کے اوپر وقت قدم ہے تشنگی رہی کسی اسٹیج پہ اور بات کریں گے ڈاکٹر خارد مقول شتیقی صاحب آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجئے اللہ حافظ